دوستو میں ہوں محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں انس کمپیوٹر اینڈ گرافکس دوستو آج ہم بات کریں گے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کے بارے میں مارک زکربرگ فیس بک کے بانی اور دو ہزار ستارہ تک دنیا کے پانچویں امیر ترین آدمی بن گئے ہیں مارک زکربرگ چودہ مائی انیس سو چوراسی کو امریکہ میں پیدا ہوئے اور مارک زکربرگ کے کل دولت ستمبر دو ہزار ستارہ تک فیفٹی فور پوائنٹ فائف بلین ڈالرز تھی جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً پچپن خرب روپے بنتی ہے اگر مارک زکربرگ چاہیں تو وہ پورے پاکستان کا ایٹی پرسنٹ کرزہ اتار سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں فیس بک کے بارے میں فیس بک جیسی مشہور زمانہ ویب سائٹ چار فروری دو ہزار چار کو لانچ کی گئی جو مارک زکربرگ اور اس کے ہرورٹ کالیج کے ساتھیوں اور رومیٹس نے مل کر تیار کی تھی اور دوستو یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ فیس بک کی شروعات میں صرف ہرورٹ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کی ممبرشپ تک ہی اسے محدود رکھا گیا اس کے بعد اسے دوسرے کالیجز اور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس بھی ممبرشپ حاصل کر سکتے تھے دوستو فیس بک کا یہ کنسیپٹ اس قدر مقبول ہوا کہ کالیجز اور یونیورسٹیز کے علاوہ وہ عام لوگوں نے بھی اس پر اپنے اکاؤنٹس بنانا شروع کر دئیے اور دیکھتے ہی دیکھتے فیس بک نے مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ دئیے دوستو مارک زکربر کی یہ تخلیق اس قدر پوپلر ہوئی کہ دو ہزار بارہ تک فیس بک استعمال کرنے والے سارفین نے ایک بلین یعنی ایک خرب کا ہنسہ عبور کر لیا دو ہزار بارہ تک ایک ارب سارفین کے ساتھ فیس بک دنیا کی سب سے بڑی سوشل میڈیا ویب سائٹ بن گئی مارک زکربر کو اتنی بڑی کامیابی کے بعد بہت سی کالونی پہچیدگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا کیونکہ ایک گروپ نے مارک زکربر پر عدالتی کیس دائر کر رکھا تھا کہ مارک زکربر کی اس ویب سائٹ فیس بک جو کہ ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے میش شروعات میں انہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا اس لئے انہیں بھی فیس بک میں حصہ دار بنایا جائے دوستو مارک زکربر نے نائنٹین مائی ٹو تھاؤزنڈ ٹویلف کو اپنی ایک کلاس فیلو جس کا نام پریسیلا چند تھا سے شادی کر لی اور یکم دسمبر دو ہزار پندرہ کو ان کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا انہوں نے اپنی بیٹی کا نام میکسیما چین زکربرگ رکھا مارک زکربرگ نے اپنی بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں اپنی دولت کا نائنٹین نائنٹ پرسنٹ حصہ خیرات کر دیا دوستو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مارک زکربرگ کی دولت کا نائنٹین نائنٹ پرسنٹ حصہ فورٹی فائف بلین ڈالرز بنتے ہیں اگر ہم پینتالیس بلین ڈالرز کو پاکستانی روپوں میں کیلکولیٹ کریں تو یہ پنتالیس کھرب روپے کی رقم بنتی ہے یعنی مارک زکربرگ نے پنتالیس کھرب پاکستانی روپے خیرات کر دیئے اور انسانوں کی فلاح و بہبوت کے لیے اقتیاء کر دیئے دوستو خراج تحسین ہے ایسے انسان کو اور خراج تحسین ہے اتنی عظیم سوچ کو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے کو لائک کیجئے کومنٹس کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم